بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی بچو ہم لوگ اپنا جو نیکس ٹوپک آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سٹرین انرجی ان ڈی فارم میٹیریلز بچو بہت ہی امپورٹنڈ لونگ کویسن ہے یہ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے گوھر سے سننا ہے سٹرین انرجی ان ڈی فارمڈ میٹیریلز لو جی بچو یہ لونگ کویسن ہے اکثر اوقات پیپر میں یہ لونگ کویسن میں موں اٹھا کے آ جاتا ہے سٹرین انرجی ان ڈی فارمڈ میٹیریلز بچو دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بھی کسی بھی سولیڈ کے اوپر جب بھی آپ لوگ کسی بھی سولیڈ کے اوپر سٹریس اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں آپ لوگوں کہتا ہوں جی سپوز کرتے ہیں میرے پاس ایک سپرنگ ہی ہے ایسے ٹھیک ہے اس سپرنگ کے ساتھ میں نے بچو ایک میس ایم کو ایسے جو ہے نا جی وہ باندھ دیا ہے ٹائٹ کر دیا ہے اچھا اب جیسے ہی بچو میں اس کے اوپر یہاں سے کیا لگاؤں گا ایک فورس ایف لگاؤں گا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں بچو جیسے ہم اس کے اوپر فورس لگاؤں گا کیا یہ سپرنگ کے جو لوبز ہیں یہ اوپن نہیں ہو جائیں کہ مطلب ان میں اکسٹنشن زیادہ نہیں آجے گی اس کا مطلب اس کی جو اوریجنل لنحی سپوز کریں وہ ایل ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر فورس لگائی اور سپوز کرتے ہیں اس میں جو اکسٹنشن آئی ہے نا سپوز کرتے ہیں let we say وہ اکسٹنشن ایل ون آئی مطلب یہ فورس ایف کے اپلائے کرنے سے اس سپننگ میں جو اکسٹنشن آئی ہے جی سپوز کرتے ہیں وہ کتنی آئی ہے اکسٹنشن ایل ون آئی ہے اب یہ فورس اپلائے کی تو اس میں ایکسٹینشن آئی اگر میں فورس اپلائے نہ کرتا کیا اس میں ایکسٹینشن آتی نہ آتی اس کا مطلب اس فورس کے اپلائے کرنے سے اس سپننگ کے اندر ایکسٹینشن آئی اس ایکسٹینشن کو L1 کا نام دے دیا ہے کیونکہ ہماری کتاب آئے ہیں اس کو L1 کا نام دیئے اس لئے ہم لوگوں نے بچوں اس کو کس کا نام دے دیا L1 کا نام دے دیا اوریجنل لیندھ کو L کا نام دے دیا اچھا اب مجھے یہ بتاؤ میں جتنی زیادہ فورس لگاتا جاؤں گا سپننگ میں ایکسٹینشن اتنی زیادہ آتی جائے گی اس کا مطلب ہے بچوں فورس کے بڑھنے سے ایکسٹینشن کیا ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس نے یہ ایکزامپل دیئے نا آپ اس کو بسیکلی ورٹیکل لینڈز بے بشک اس کو ایسے ہوا ورٹیکلی بھی لٹکا لیں ٹھیک ہے اس نے کوئی پریشانی والی بات نہیں میں نے آپ کو ایسے ایکزامپل دے دی آپ اس کو ورٹیکلی لٹکا لیں ایک تو یہ کیس ہے نا دوسرا کیس آپ لوگ ایسے بنا لیں بشک کہ ایسے یہ وائر ہے بچوں ایک ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو دو کیا کام کر دی ایک وائر ہے اس کو ورٹیکلی سسپنڈ کر دیا ہے ون اینڈ سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی وائر کو ورٹیکلی سسپنڈ کر دی آپ لوگوں نے ون اینڈ سے اس کی اوریجنل لینڈ ہے ہے اب آپ لوگ اسکے ساتھ بچو کیا لگاتے جائیں یہاں پر لوڈ بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے جی اب آپ کو کیا کام کرے ہیں کوئی بھی ویڈ لگاتے اس کے ساتھ بچو آپ لوگ اب اس کے ساتھ کوئی بھی ویڈ لگا دیں گے تو ظاہری بات ہے اس ویڈ کی وجہ سے بسیکلا اس پر فورس لگنی ہے اس کے اوپر کیا لگنی ہے ویڈ گریمیٹیشنل فورس ہی ہوتا ہے اس کے اوپر فورس لگائے گا اور اس کے اندر سپوس کرتے ہیں جو extension آئی ہے موقع نہیں آئی ہے L1 آئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یا اب ہماری بکوالے نے اس کو L1 کا نام دیئے اس لیے ہم لوگ بھی اس کو L1 کا نام دیتے ہیں اچھا اب آپ لوگوں نے بچو یہاں پر ایک چیز پر گوھر کرنا ہے کہ اگر میں اس force اور extension کے درمیان میں پھر graph float کرتا ہوں جب میں اس کے وائد کے پر force بھی لگا رہا ہوں اس میں extension بھی آ رہی ہے بچو جب میں نے force اور extension کے درمیان میں graph float کیا تو بڑا عجیب و غریب قسم کا graph میرے سامنے آیا وہ graph بچو کچھ اس طرح کا سامنے آئیے دیکھیں میں نے force اور extension کے درمیان میں کیا draw کر لیا ایک graph draw کر لیا یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں بچو force اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں extension ٹھیک ہے extension لکھ لیتے ہیں یہاں پر اچھا اب آپ لوگ دیکھیں بچو شروع میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ شروع میں graph جو ہوتا ہے straight line رہتا ہے مگر اس کے بعد جا کے وہ یعنی اس graph میں overall دو region آ رہے ایک linear region اور ایک non-linear region آپ لوگوں کے پاس یہاں پر حاصل ہوتا ہے یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ force اور extension شروع میں directive proportion ہوتے ہیں hooks law away کرتا مگر اس کے بعد force کے بنانے سے extension اس amount سے نہیں بڑھتی اچھا یہاں تک تو بچو باتیں ہم لوگوں نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں اچھا اب suppose کرتے ہیں suppose کرتے ہیں ایدھر نہ is it رستے میں کہیں پر رستے میں کہیں پر بچو ایک point پر ایک point پر force یہاں پر کہیں پر suppose کرتے ہیں f1 ہے اور اس f1 force پر جو extension ہے suppose کرتے ہیں بچو وہ کتنی ہے l1 ہے اسی طرح آپ کو تھوڑا سا آگے گئے تو جو بچو یہاں پر force آئی وہ suppose کرتے ہیں f2 لگی اور جو ایدھر extension ہے بچو suppose کرتے ہیں یہاں تک وہ l2 ہے اسی طرح بچو یہاں پر بھی آگے force لگ رہی ہو گیا بک والے نے اس کو نام نہیں دیا اسی طرح ہم لوگ بھی نہیں دیتے ہم نے کتاب کے مطابق کرنی ہے اور ادھر تک جو ایکسٹینشن ہے بچو وہ suppose کرتے ہیں l3 extension ہے ٹھیک ہے ادھر آپ لوگ f3 کا نام دے دیں بشک کوئی مسئلہ نہیں کتاب والے نے نہیں دیا اس لئے نام بھی دیں گے تو خیر ہے اچھا اب آپ لوگ دیکھیں force کے بڑھنے سے extension جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے force بھی بڑھتی جا رہی ہے ادھر سے جو وائر ہے بچو اس میں extension بھی کیا ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اچھا آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے دیکھیں جب بھی آپ لوگ کسی solid کے اوپر stress apply کرتے ہیں force apply کرتے ہیں بچو تو کیا ہوتا ہے اس solid کے atoms یا molecules اپنی جگہ سے displace ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ force لگائیں گے وہ atoms یا molecules اتنے زیادہ displace ہوں گے اب ظاہری بات ہے جب وہ molecules یا atoms solid کے اپنی جگہ سے displace ہوں گے train energy بولتے ہیں اور یہ usually potential energy کی فارم میں ہوتی ہے کیونکہ potential energy ہمیشہ کسی بھی body میں آپ کو پتے جب آپ لوگ اس کے against ٹھیک ہے جی work کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہی آتی ہے تو اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب میں یہاں پر ایک line لکھ سکتا ہوں سٹرین energy کی سب سے پہلے میں definition لکھوں سٹرین energy کی بچو سب سے پہلے سٹرین energy to be stored between atoms or molecules of a solid or molecules of a solid due to their due to their displacement due to their displacement from mean position is called سٹرین energy بچو atoms یا molecules of a solid جب اپنی جگہ سے کیا ہو جاتے ہیں displace ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی so potential energy stored between atoms اور molecules of a solid due to their displacement from mean position جب آپ لوگ کسی solid کے پر سٹرین سپلائے کرتے ہیں تو اس کے molecules اپنی جگہ سے displace ہو جاتے ہیں تو اس energy کو جو اس وقت store ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ اسے کیا بہتے ہیں سٹرین energy آپ لوگوں نے سٹرین energy کا formula calculate کرنا deform material سے دیکھیں آپ لوگوں نے force apply کی اس کے اندر deformation آتی گئی تو ان کے اندر جو energy store ہو رہی ہے وہ energy کو آپ لوگ بچو کیسے calculate کرتے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں بچوں کیا کام کرنا پڑتا ہے پورے path دیکھیں یہاں تک linear region ہے graph میں آگے بچوں non linear region آگے آپ پورے path پورے path under force extension graph آپ کو پتا ہے ویلیو دیتا ہے اور وہ work done جو ہم لوگ solid کے اوپر کر رہے ہے وہ energy کی فارم جو area ہوتا اس کا مطلب آپ نے سٹرین energy calculate کرنے تو آپ اس پورے graph کے area calculate کرنا پڑے گا اب وہ area ہم لوگ کیسے calculate کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں بچوں آپ لوگ دیکھیں چپٹر number 4 میں پڑھا work done by constant force work done by variable force وہ پر آپ کو یاد ہوگا میں work done by variable force کی example میں force extension graph کا آپ کو تب بھی ہوتا ہے چپٹر number 4 میں اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں آپ لوگ یوٹیوب کے سننے ہے وہ سٹیپ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے سننے ہے اس train energy کیسے find out کرنی ہے اس کا کیا method ہوگا اس کو find out کرنے کا دیکھیں آپ لوگ بچوں سب سے پہلے دیکھیں as the force is variable آپ لوگ دیکھیں کیا force یہاں پر constant ہے یا variable ہے obviously بات calculate کیا جائے work done calculated by graphical method آپ کو یاد ہوگا بچوں work done کو ہم کیسے calculate کریں گے graphical method سے calculate me میں کیا ہوتا ہے پورے پاس کو چھوٹے چھوٹے پیچیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں چھوٹے سٹریپس میں ڈیوائیڈ کریں گے ان تمام کا work done نکالیں گے آپ کے work done کو add تر دیں گے آپ کے پاس train energy آجئے گی یہاں تک سمجھ لگی ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں بڑی چیزیں ہونی بچوں بہت آسان سی باتیں بتائیں ابھی میں نے کوئی مشکل چیز آپ لوگوں کو نہیں بتائی اوکی جی نائس اب دیکھیں اگلی بات اب یہ graphical method وغیرہ یہ چکر کیا ہے سارا بچوں پہلا step تو ہو گیا کہ آپ لوگوں کو work done calculate کرنا پڑے گا by graphical method دوسرا step بچوں آپ لکھیں divide the whole path divide the whole path تو بچوں اب آپ لوگ نے ایسے calculate کریں divide the whole path into small strips تو آپ لوگ نے بچوں پورے path کو small strips میں divide کر لینا strip سے مراد چھوٹی چھوٹی کیا بن جائیں گی rectangles بن جائیں گی اچھا اس کے بعد بچوں تیسرا آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے total work done is equal to تو بچوں جو total work done ہوگا وہ is equal to sum of area of all the strips بچوں تمام strips کے areas کو آپ لوگ ایٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس total work done آپ لوگ کو مل جائے گا اب آپ کو پتہ ہے چوتھا سٹیپ میں یہاں پر یہ لکھے لگاؤں کہ area of force displacement graph as area under force extension graph یا force displacement graph gives the value of work done gives the value of work done بچوں جو area under force extension graph یا force displacement graph ہوتا ہے یہ آپ کو work done کی value دیتا ہے تو بچوں اب مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں نے نا ہم لوگوں نے سپوز کیا ہے صرف we are going to calculate we are going to calculate work done we are going to calculate work done up to extension l1 بچوں اہم لوگ اب جو work calculate کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف extension l1 تک work calculate کرنے جا رہے دیکھیں آپ لوگ dیکھیں l1 l2 l3 بھی ساری extensions آئی تھی ہم لوگ بچوں ابھی صرف اور صرف کس کے اندر work calculate کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں work done calculate کرنے چاہ رہے بچوں کہاں تک extension l1 تک بس ٹھیک ہے یہاں تک کا اب آپ دیکھیں یہ basically extension l1 بھی بنائی ہے اس کو بھی آپ لوگ کیسے calculate کریں گے black extension l1 تک کو بچوں آپ پھر کیا کام کریں گے ایسے چھوٹی چھوٹی strips کے اندر divide کر دیں گے اب ہر strip یہ دیکھیں یہ سپوز کرتے ہیں یہ سپوز میں یہاں پہ consider کرتا ہوں یہ سپوز میں بنائی بچوں اس سپوز کرتے ہیں اس strip کی جو اکیلی extension ہے وہ delta x ہے اور اس extension کے لئے جو force ہے اب میں ایک technical بات بتانے لگاؤ اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر بھی پورے path کو ایسے چھوٹے پیچز میں کیا کیا تھا divide کیا تھا اور ہر patch کو بات میں ہر patch کی force لکھ لکھا بچو اسی طرح دیکھیں پورے path کو اس کو o کا نام دے دیں اس کو آپ کی کتاب والے نے b کا نام دیا ہے اس کو a کا نام دیا ہے اس کو c d کا نام دیا اس کو h نام دیا مگر کتاب والے دیں گے کیونکہ آپ لوگ بورٹ کا پیپر لکھنا ہے اچھا بھی کرنے اچھا اب یہاں سے یہاں تک آپ نے work ملوں کرنے تک extension 11 تک تو آپ نے پورے path کو چھوٹے چھوٹے patch میں divide کر دیا اب جب آپ پورے path چھوٹے patch میں divide کی ہے بچو مجھے بتائیں کیا ہر patch work نکلے گا اب ہر patch کی length سپوز دیکھیں یہاں پہ سپوز کریں 1 2 3 4 ہے تو یہ پورے patch کی 4 ہی ہے ہر patch کی force constant ہے different patches کی different ہوگی دوسرے سے اور بچو مجھے یہ بتائیں اس طرح آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یہ ساری چھوٹی ریکٹینگل ہیں سب کو ایڈ کریں گے تو بچو یہ آپ لوگوں کے پاس آجے گا مگر اس نے یہ بھی کام نہیں کیا اس نے ہر patch کے لگے دا ایریا کو calculate نہیں کیا اس نے کیا کام کیا بچو اس نے آپ لوگوں کے سامنے سیرف اور سیرف جو total work done extension l1 تک اس نے کیا کام کیا جی work area of triangle o a b بس یہ area of the triangle o a b کے برابر ہوگا اب triangle کا area 1 over 2 base into height اب بچو مجھے بتائیں یہاں پر base کتنی ہے یہاں پر ہے o a اور height ہے بچو یہاں پر a b ٹھیک ہے base o a اور height کیا a b تو بچو جب آپ اس کو calculate کریں 1 over 2 f into l 1 بچو یہ آپ کے پاس work done آگیا ہے 1 over 2 f into l force into extension یہ آگئی ہے بچو force اور یہ l 1 بچو کیا ہے extension ہے آپ لگوں کے پاس جو آئی ہے سو بچو work done برابر آیا ہے force into extension یہ اب آپ لگوں کے پاس work done آگیا ہے بچو l 1 تک دیکھیں اس نے بولا کچھ اور تھا کیا کچھ اور ہے ٹھیک ہے نا تو اب جو book والے نے کیا زہاری بات ہے آپ نے بھی وہ ہی کرنا ہے اچھا جی اب بچو یہ work done آپ کے پاس برابر آگیا 1 over 2 ٹھیک ہے جی o a into a b یہ آپ کے پاس extension l 1 تک work آگیا جس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کیا کر لینا پیک کر لینا اچھا اب دیکھو آپ میری بات سلو اگر بچو آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ work done آپ کے پاس جو آیا ہے 1 over 2 f into l1 یہ آگیا ہے w is equal to 1 by 2 f1 into l1 جو extension آئی ہے بچو وہ l1 ہے اور جس force پر آئی ہے وہ f1 ہے اچھا اب آپ لوگوں نے بچو اسی کو calculate کرنا ہے in terms of modulus of elasticity ٹھیک ہے بچو to find work done آپ کو نے دیکھا ہر جگہ پر ہم نے capacitor کی energy store نکال دی inductor کی energy store نکال دی capacitor کی energy store کو electric field کی in terms میں calculate کیا inductor energy store کو in terms of magnetic field calculate کیا اس طرح اب اس کو in terms to find work done in terms of modulus of elasticity بچو اس کو بھی آپ لوگ modulus of elasticity کی in terms کے اندر calculate کر سکتے ہیں اچھا دی اب in terms of modulus of elasticity آپ لوگ یہ work کیسے calculate کریں گے اس کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے modulus of elasticity کا جو فارمول ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے سٹریس into سٹریس over سٹرین modulus of elasticity بچو کس کے برابر ہوتی ہے سٹریس over سٹرین یہاں پر سٹریس جو ہوگا وہ f1 over area ہوگا کیونکہ جو force لگی ہے f1 into area یہاں پر سٹریس ہوگا اور بچو سٹرین ہوگا یہاں پر سٹرین ہوگا بچو وہ کس کے برابر ہوگا وہ برابر ہوگا extension over original length جس کو change in length over original length نہیں بولتے تو وہ l1 over l ہو جائے گا تو بچو یہ برابر آجے f1 into l divided by area into l1 یہاں سے آپ f1 نکال لیں تو f1 بچو آپ لوگ کے پاس برابر آئے گا موڈلس of elasticity into area into length l1 divided by total length بچو یہ آپ کے پاس آگئی ہے یہ آپ کے پاس آگئی ہے اب یہ ایکوئی نمبر اے کا اس کو نام دے دیں جب آپ لوگ اس کو بچو کہاں پر پر پٹ کریں گے ایکوئی نمبر اے میں پٹ کریں گے ٹھیک f1 نکال دیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ f1 میں جو اے یہ موڈلس of elasticity ہی ہے اس کو جب وہاں پر پٹ کر دیں گے تو اب آپ کے پاس جو work done برابر آجائے گا وہ کس کے برابر آئے گا بچو اب work done برابر آجائے 1 by 2 f1 کی جگہ پر آگیا e a 1 by 2 e a l 1 کا scale over total l تو یہ ہے آپ لوگوں کے پاس energy stored in terms of modulus of elasticity ٹھیک ہے بچو اس میں میرا خیل کوئی مشکل چیز بھی نہیں تھی اچھا اب آپ لوگ دیکھیں کہتا یہ جو area method ہے نا یہ بڑا general method ہے area method is quite a general one بچو اب دیکھیں آپ لوگ نے ابھی تک calculate کیا ہے کہاں تک یہ آپ لوگ نے calculation کی ہے up to extension l1 ٹھیک ہے اب بچو میری بات سنیں آپ لوگ extension l1 سے آگے l2 تک بھی تو l1 سے آگے l2 تک آپ لوگ کیسے calculate کریں گے آپ لوگ بچو یہاں l1 سے l2 تک جو ورک ہوگا وہ پتہ کس کے برابر ہوگا وہ ہوگا area of trapezium بچو وہ کس کے برابر ہوگا area of trapezium area of trapezium ٹھیک ہے جی اور trapezium یہاں پر کون سی ہے a b c d بچو یہ extension l1 سے l2 تک جو area ہوگا یہ area of trapezium کے برابر آپ ان کے پاس آنا ہے اب یہ area of trapezium اس کو بولیں گے مطلب جس کی کوئی سی دو سائٹ بس پیر لے دیکھیں کیسے میں آپ بتاؤ ایک و لنگ کی نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں یہ گراف تھا آپ کے پاس force extension کے درمیان میں یہ گراف تھا اے ایسے اب آپ لوگوں نے دیکھا یہ پھر یہ تک اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ تک بنایا اس کو l1 بولا اس کو l2 بولا اس کو l3 بولا ادھر تک کی force کو f1 بولا اس کو کیا بولا f2 بولا اور بچو ادھر تک کی force کو آپ لوگوں نے کس نام دے دیا یہ 3 کا نام دے دیا یہی تو کام کیا ہے آپ لوگوں نے اچھا اب آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا گوھر کرنا بچو اس کا تو آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کر لیا یہاں تک یہ ٹرائیانگل بن گی یہ جو چیز بنی ہو یہ ٹرائپیزیم ٹھیک ہے یہ بھی آگے جو چیز بنی اب بچو میری بات سنیں یہ ٹرائیانگل ہوگی ایک ٹرائپیزیم ہوگی اب یہاں تک تو ورک آپ لوگوں نے او بی اے ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کر لیا یہ والا کیلکولیٹ کر لیا اب ایری آف ٹرائپیزیم بچو پتر کیسے نکالتے ہیں ٹرائپیزیم نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے بچو یہ فارمولہ ہوتا ہے ایری آف ٹرائپیزیم کیلکولیٹ کرنے کا تو دیکھیں آپ لوگ جو اس کی سم آف پیرلل سائٹ ہوں گی اس کی پیرلل سائٹ کون سی ہیں اگر آپ دیکھیں بک میں اس نے نام دیا تھا اس کو س دی دیکھیں اس کی جو پیرلل سائٹ ہیں وہ اس وقت کون سی ہیں اب پلس ای ڈی ہوگی اب اب پلس یہ بچو کون سی ہوگی اب یہ والی ہوگی پلس ڈی سی یہ اس کی پیرلل سائٹ ہوگی اور بچو بعد میں اس کی جو ٹوٹل جو کے نام ہے تھکنس ہوگی اس سے آپ ہائٹ میں تو یہ ہائٹ میں آ رہی ہے تو بچو یہ ل ل پھر آپ پھر دیں جتنی بھی لنٹ ہوگی تو اس طرح اس کو کلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے لکھ دی جتنا آپ کی کتاب والے نے لکھا ہوگا جو L1 سے L2 تک کا ورک ہے وہ area of trapezium سے 80 ہوگا بچو اسی طرح جو total آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جی جو L2 سے L3 تک وہ area of trapezium ہی بنے گا تو بچو دیکھیں پہلی triangle دوسری trapezium تیسری بھی trapezium تو آپ لوگ بچو ان ساروں کے area کو word non calculate ہو جائے گا تو لوگ بچو یہ اس نے end پر آپ لوگ کے لئے بات کی ہوئی ہے یہ area of trapezium concept یہ linear region میں کچھ non linear میں یہ linear میں valid ہے non linear دونوں میں valid ہے یہ linear linear تھا اور یہ non elastic ہے اپنا in elastic ہے یعنی non elastic کی کہنے آپ لوگ ٹھیک ہے اور بچو یہ دیکھیں یہ non linear بھی ہے ٹھیک ہے تو کہتا یہ trapezium area آپ calculate کرنے بشک وہ linear region میں ہو یا non linear میں اس طریقے سے آپ total میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ total work done ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا area of OHG جو یہ total work done ہوگا OHG total work OHG area total area OHG کس کے برابر ہوگا area triangle plus area of trapezium plus this area of trapezium in تینوں area کو add کر دیں آپ کی book والے نے صرف O B تک calculate کیا ہے اس نے concept بتایا جی بچو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں تک باتیں سمجھ آگئے ہوں گی جلدی ہری اب ہینڈ ریز کرو جلدی جلدی بچو ہری اب کوئی مشکل چیز نہیں اس میں اوکے بچو لو جی یہ اچھا اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے بچو یہاں پر ادھر سے mcqs بڑے انٹرسٹنگ بنتے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سٹرین انرجی سہی یہ تو آپ لوگوں نے بات پڑھ دیں اچھا اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو آپ لوگوں کے یاد اکھنے والی یہ وہ کیا ہے بچو یہ جو force extension graph ہوتا ہے force اور extension کا جو graph ہوتا ہے اچھا ایک ہوتا ہے سٹرس سٹرین graph ایک ہوتا ہے سٹرس سٹرین graph اچھا اب ان کا اب میری ذرا آپ لوگوں نے تسلی سے بات سن دی ہے بچو دیکھیں force extension graph کا جو area ہوتا ہے نا area وہ تو برابر ہو گیا 1 over 2 f into l ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے نام دے ریا بچو سٹرین انرجی کا اس کو آپ لوگ کیا نام دیتے ہیں سٹرین انرجی کا اچھا اس کی جب آپ لوگ سلوپ نکالتے تو اوپر f نیچے l آپ سٹرین انرجی دی بچو اسی طرح سٹرین گراف کا ایریا آپ کو کیا دے گا بچو یہ جو ایریا اے گا یہ برابر آئے گا 1 over 2 اس کو بولتے ہیں انرجی ڈینسٹی اسے بولتے ہیں بچو انرجی ڈینسٹی اور جو اس کی سلوپ ہوتی ہے سلوپ وہ برابر ہوگی سٹرین وہ آپ کو دیتی ہے موڈولس آف الاسٹی سٹی تو لوگ بچو یہاں سے بڑے امپورٹن چیز پھر آپ لوگوں کے سامنے آئی سلوپ آف فورس ڈسپلیسمنٹ یا سلوپ آف سٹری سٹری گراف آپ کو کیا دیتی ہے موڈولس آف الاسٹی سٹری گراف آپ کو دیتا ہے انرجی ڈینسٹی اسی طرح سلوپ آف فورس ایکسٹینشن گراف اس کو بولیں گے ایف ایل گراف فورس ایکسٹینشن گراف ٹھیک ہے اور جبکہ اسے کیا بولیں گے اسے بولیں گے سٹری سٹری گراف ٹھیک ہو گیا لے جیے سٹری سٹری گراف آیا اور ایک آیا فورس ایکسٹینشن گراف یہ دو گراف آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ بچو یہ جو وان اوور ٹو سٹری سٹری اس کو انرجی ڈینسٹی کیوں بولتے ڈیوائیڈ بائی والیم یہ آ گیا اب مجھے بتائیں جو انرجی نکال دی ہے وہ تو نکال دی ہے وان اوور ٹو ای 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 سٹری اور بچو والیم آپ لوگوں کو پتہ والیم جو ہوتا ہے وہ ایریا انٹو لیندھ ہوتا ہے اچھا اب ایریا ایریا سے کٹ گیا آپ کے پاس بچ گیا وان وان سکیر اوور ای سکیر یہ بجے گا یہ ایریا ایریا سے کٹ گیا اور ای ای سکیر بن گیا اب یہ آپ کو کتنی چیز کو دیکھیں یہ جو یہ چیز ہے اتنی سی یہ ہے ایکسٹینشن چینج ایریا اس کو میں بولوں گا سٹرین کا سکیر کیا بولوں گا سٹرین کا سکیر اب جو ای ہوتا ہے بچو ای ہوتی ہے بچو یہ سٹرین کا سکیر ایک سٹرین سے کٹ گیا تو سٹرین آپ لوگوں کے سامنے آ گیا تو بچو یہ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے سٹرین تو دیکھیں انرجی دنسٹی اسی کو بولتے ہیں تو یاد ایریا انڈر سٹرین گراف گیوز ای ای انرجی دنسٹی اور اسی کو آپ لوگ بعد میں سگمہ سٹی آپ لوگ بچو کیا کام کریں ادھر ہی سگمہ کی جگہ پر دوبارہ ویلیو پٹ کر کے نا تو آپ لوگ یہاں سے اس کے ڈیفرنٹ ریلیشن بھی نکال سکتے ہیں خیر ابھی آپ لوگ اس کو خیر چھوڑ دیں وہ انٹری ڈسٹ کی بات نا وہ دیکھیں اگر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس سٹری گراف ہے آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ میٹیریل کا ٹھیک ہے یہ بی ہے میٹیریل یہ میٹیریل ہے اس کا بچو اینگل تیس ڈگری ہے بچو اس کا اینگل کتنے ڈگری ہے ساٹھ ڈگری ہے میں آپ کو کہتا ہوں بتائیں جی اس کی موڈلس آف الاسٹی آف اے اور موڈلس آف الاسٹی آف بی ریشو کیا ہوگی تو بچو آپ لوگ کیسے کلکولیٹ کریں گے آپ کو پتہ سلوپ آف سٹری سٹنین گراف گیوز دا وی آف الاسٹی سٹی موڈلس آف الاسٹی سٹی تو آف لوگ لکھیں گے e a is equal to tangent theta a اور e b آپ لوگ کیا لکھیں گے tangent theta b ٹھیک ہے تو لوگ بچو e a over e b kis کے برابر ہوگا پھر tangent 30 degree اور یہ کس کے برابر ہوگا tangent 60 degree کے برابر ہوگا یہ 00 سے 6 سے چرسی لوگوں ہے تو یہ 1 over end root 3 کا whole square بن گیا جو کے answer آگیا 1 ratio 3 تو بچو اس کا مطلب میں بچو جس کا angle بڑا ہوگا اس کی modulus of elasticity بھی زیادہ ہوگی تو e b is greater than e a کتنے times 3 times ہے تو بچو یہ بھی چھوٹا mcq یہاں سے بن جاتا ہوتا ہے اکثر وقت paper میں آجاتا ہوتا ہے تو لوگ بچو میں امید کرتا ہوں کہ یہ modulus of elasticity کی ان terms ایڈرژی نکالنا بھی آگئی ہوگی اور اس کے علاوہ اس کے چھوٹے ایم سی کی یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوں گے تو یہ تھا جی سکتے ہیں energy and different materials اللہ حافظ